بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم لوگوں نے تابت الشرع کو پڑھا تھا وہ شعرہ سعالیک میں پہلے نمبر پر انشاءاللہ آج ہم لوگ پڑھیں گے شنفرہ کو چلیں شروع کرتے ہیں شنفرہ کا نام ہمارے سامنے ہے ہوا ثابت بن عوث الازدی الملقب بالشنفرہ یمنیو الاصل یہ ساری باتیں ہم ہمارے لئے ہم لوگ اس کا نام ہی اس طرح یاد رکھے تو اچھا ہے ثابت بن عوث اس کا نام ہے کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے بیوائی کے اس میں کہ شنفرہ کا اصل نام بتائی جیسے تابت الشرع کا اصل نام ہے ثابت بن جابر الفہمی ہم لوگ کو یاد کرنا ہے ہر حال میں کہ وہ اس کا لقب ام العیال تھا شنفرہ کا اصل نام ہے جیسے کہ یہاں لکھا آپ کے سامنے ثابت بن عوث الازدی شنفرہ اس کا لقب ہے یہ یمنیو الاصل ہے یہ یاد کرنا ہم لوگوں کو یہ بھی تھوڑا اہم ہے کیا ہے کہ اس میں آواز یا عواث جو بھی قبیلہ رہو بہرحال عزد میں یہ پڑا بڑھا عزد میں پیدا ہوا یہ ولیکن نشا فی قبلت فہم قبیلہ فہم میں یہ پڑا بڑھا ہے یہ ولہ ہمیں یاد کرنا ہے کہ پڑا بڑا کہاں قبیلہ فہم میں اور قبیلہ فہم کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا ثابت الشرع کہاں کہاں تھا الفہم یہیں قبیلہ فہم کہاں تھا لئنہو قتلوا اباہو اس لئے کہ ان لوگوں نے اباہو اس کے والد صاحبو کیا کر دیا تھا قتل کر دیا تھا اس لئے یہ کہاں پڑا بڑا ہے قبیلہ فہم میں حادہ ابن السحرہ وابن الطبیعہ العربیہ البدویہ اس کو ابن السحرہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا ابن السحرہ ہے ابن الطبیعہ العربیہ البدویہ یہ بھی ہم لوگوں کو مدلہ اپنے نوٹ بک میں لکھنے کی چیز ہے لکھ لیں ہم لوگ دیکھئے جتنے بھی سوارہ سالک ہیں سبھی لوگ ہوں گے اسے اچھا ایک بات ہم لوگ یاد کریں اس چیز کو کہ سوارہ سالک میں تین تو ہم لوگوں نے یاد کیا یہاں پر لیکن اس کے علاوہ بھی ہوں گے ٹھیک ہے سوارہ سالک میں کچھ لوگ اس کتاب میں تو ہیں میں دکھاتے ہیں ایک سکر چلیے شروع آخر میں کبھی ہوگا تو دکھاؤں گا کچھ اور لوگوں کے نام یاد کر لیں ایک نام یاد کر لیں چلیے چار نام ہوگے تو ہو جائے گا اس طرح سے کچھ نام ہیں جو یہ لوگ شوارہ سالک میں آتے ہیں تو بھئی ان کا کہنا ہے کہ تو بھئی یہ سعلو کا لس کے طور پر تو زندگی سبھی لوگ گزارے ہیں جو بھی شوارہ سالک میں ہیں یہ اہمہ جی کیا ہے کہ پہالوں کے علاوہ اس کا کوئی آر ٹھیکانہ نہیں تھا پہالوں کے علاوہ کوئی ٹھیکانہ اس کا نہیں تھا حملہ کرنے کے بعد جب یہ حملہ کر لیتا لوگوں پر تو پھر لوٹ کر کے یہی پہالوں میں آ کر کے رہتا تھا معنی شنفرہ خلیت الشفاہ یہ بھی ہم لوگ یاد کریں گے شنفرہ کا معنی کیا ہے خلیت الشفاہ شاید کہ ہونٹ ہونٹ میں اس کا کچھ علامت رہی ہوگی موٹے ہونٹ کا مالک ہوگا چونکہ حبشی ہے تو یہ بھی یاد کر لیں ٹھیک ہے شنفرہ کا معنی خلیت الشفاہ جس طرح ہم لوگوں نے انترہ کا معنی کیا یاد کیا تھا الزباب یاد کیا تھا ہم لوگوں نے ایسے ہی اس کا یاد کر لیجئے دو یہ لوگ ہو گئے اس طرح سے لوگ آئیں گے فرزدک کا معنی آئے گا رغیف کے معنی میں اس طرح اور بھی کچھ لوگوں کے معنی آئیں گے ان کے نام کے معنی آئیں گے عمرال قیس کا معنی آیا تھا ایک مرتبہ تو اس سب ہم لوگ یاد کریں یہ بھی دیکھئے ایک خاص بات ہے خاص یہ ہے جو میں بھی بتا رہا تھا میں کہ اس کا شنفرہ کیوں کہتے ہیں کچھ لوگوں کے کہنا یہ ہے دونوں ہوتھوں کے موٹا ہونے کی وجہ سے اور کچھ لوگوں نے کہا اس کی طبیعت کی تیزی کی وجہ سے یعنی کچھ لوگوں نے کسی کے سنتے نہیں بس تو بہرحال جو بھی وجہ ہو تین بتائیں تیرو یاد کریں خلیط الشفا غلظت شفتائی دو تو یاد ہی کریں ہم لوگ انہ دمال حبشی تجری فیہ من قبل امہ وقیل انہ امہو کانت سبیہ سبیہتن مطلب کہ کہا جاتا ہے کہ حبشیہ مطلب اس کے ماں کی جانب سے یہ حبشی ہے اس میں ماں کی جانب سے حبشی خون دوڑا ہے اس کے بدن میں اور کچھ لوگوں نے کہا کہ قیل انہ امہو کانت سبیہتن اس کی معنی قیدی بنا کر لائی گئی تھی جہاں جہاں سے بھی لائی گئی ہو زوجتہ امیمہ اور اس کی بیوی کا نام کیا ہے امیمہ ہے ہوا من فحول التبقہ الثالیسہ تبقہ الثالیسہ کے شعرہ میں اس کا بڑا نام ہے قالہ نفاخوری ہوا ابن الصحراء ابن الطبیعت العربیہ البدویہ اس کو یاد کر لیجئے ہم لوگ ہوا ابن الصحراء ابن الطبیعت العربیہ البدویہ کہ یہ ابن الصحراء ہے ابن الطبیعت العربیہ البدویہ ہے ابن الصحراء وہی جنگل کا بیٹا کہتے نا ابن الصحراء مدربت فی سعلکہ وقطع الطرق تأب تشر مدربو فی السعلکہ کہ بولتے ہیں وقطع الطرق عبارت یہ ہے مدربو فی السعلکہ وقطع الطرق تأب تشر تابت شرح فائل ہے اس کو جو ہے ٹریننگ دینے والا کون ہے تابت شرح ہے کس چیز میں فسالکہ سالکہ میں اور کس چیز میں لوٹن لے مارنے میں دونوں تو ایک ہی ہیں ملا جلا کر کے یہ لوگ تو بہرحال تابت شرح نے اس کو ٹریننگ دیا ہو دیکھیں یہ بہت ہی اہم ہے اور ہم لوگوں کو یاد کرنا اس کو کئی بار اس سے سوال تو آتا ہی ہے اس کے کچھ چیزیں بہت اہم ایک تو اس کا لامیہ جو ہے وہ والا دیکھئے اس نے قسم کھایا تھا کہ یہ سو آدمیوں کو قتل کرے گا بنو سلامان کے دیکھیں ایک تو یاد کر لیجئے بنو سلامان کس کے آدمی کے سو آدمیوں کو قتل کرے گا بنو سلامان کے ایک بات انتقام اللی قتل یابیہی اپنے باپ کے قتل کا انتقام لیتے ہوئے فقتل تسعتا وتسعینہ یہ بھی وہ تہم ہے کتنا قتل کر پایا یہ نینانوے کو نینٹی نین کو سمہتالو علیہ فامسکہو سمہ قتلہو اسد بن جابر پھر اس کو کس نے قتل کیا اسد بن جابر نے یہ بھی یاد کریں یہاں مدد تین چیزی یاد کرنے کا ہم لوگوں کا اسد بن جابر نام شخص نے اس کو قتل کر دیا فمر بمیتی رجل منہو منہو ان میں سے ایک آدمی اس کے لاش کے پاس سے گزرا فرفس بجم جمتی تو اس کا جو ہے نا ہڈی گھز گیا فدخلا شضیت منہ برجلی شضیت منہ برجلی فرفس بجم جمتی شاید اس کے کھوپڑے کو مارا ہوگا اس آدمی نے تو اس کے پاؤں میں کوئی ایک ہڈی اندر چلا گیا فمات فتمت القتلا میتن اور وہ شخص مر گیا تو اب کیا ہے اس کی جو سنچری وہ پوری ہو گئی ٹھیک ہے بنو سلامان ایک تو یاد کر لیں ہم لوگی بنو سلامان والی بات دوسری یاد کر لیں 99 کو قتل کر پایا حالانکہ اس نے قسم کتنا کھایا تھا سو کا کھایا تھا کہ سو کو ماروں گا چلی آگے قتل بیدی بنی سلامان کانت افاتو فی اوائل قرن سادس دیکھئے یہ کس کے ہاتھ قتل کیا گیا ہے بنو سلامان کے ہاتھ جیسا کہ یہاں پر مذکور ہے ہمارے سامنے کہ یہ بنو سلامان کے ہاتھ قتل کیا گیا ہے تو یہ چار بات ہوگی جو ہم لوگوں کے یاد کرنا ہے بہت ہی اہم بات ہے بھئی اس کی لامیت العرب بہت مشہور ہے ابھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے لامیت العرب کس کی لامیت العجم کس کی لامیت الہند کس کی اور لامیت الدکن بھی ہے ایک لامیت الدکن آپ لکھے گا بلکہ اب میں سب بتا دیتا ہوں ایک میں سننیے لامیت العرب کس کی یہاں شنفرہ یہ دیکھ گئے آپ کو یہ رہا یہ شنفرہ ہے ٹھیک ہے لامیت العرب یہ کس کا ہے شنفرہ کا لامیت العجم لکھی آپ لامیت العجم کس کا ہے التغرائی لامیت العجم کس کا ہے التغرائی کی تغرائی کے شاید کہ آپ کو اس کا تذکرہ حسن زیادہ مل جائے آپ صرف التغرائی لکھ لیجئے وہ انشاءاللہ آئے گا اسی نام سے اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کر لیجئے اس کے بعد آپ لکھئے لامیت الہن عبد المقتدر القندی یہ لکھ لیے آپ عبد المقتدر القندی اس کے علاوہ آپ لکھئے لامیت الہن ہو گیا دو تین ہو گیا لامیت الڈکن لکھئے لامیت الڈکن دکن نہیں یہاں جو انڈیا میں ہے اس کو لکھئے ابراہیم الادیب الرزوی ابراہیم الادیب الرزوی ٹھیک ہے الرزوی یہ رہا تو اس طرح سے آپ کر لیجئے یہ چار پانچ الگ الگ کر کے لکھ لیجئے گا ہم لوگ لیکھ لنگے تو ہمارے لئے فائدہ ہے چلیے اس کو پڑھتے لامیت الڈعرب کو مشہور قصیدہ کو ہے لامیت الڈعرب ہے کتنے اشعار ہیں اس میں 68 اور کس میں بحرط طویل میں دیکھئے کتنی باتیں یاد کرنے کی ہے لامیت الڈعرب ایک نمبر دو 68 اشعار ہے نمبر تین بحرط طویل میں تین بات کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا تمبت شرعہ کا جو قصیدہ تھا وہ کہاں تھا وہ بحر بسیت میں تھا کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا اس کو اس کے بعد دیکھئے انہو یسوور فی حیات السعلوک انہو یسوور یار فیہی حیات السعلوک الجاہلیہ وروح البدویہ قد شرحہ الزمخشری مدلہ بھی اس میں اپنے اشعار میں وہی جو اس نے کیا ہوگا اس لئے تو بیان کرے گے اس کو شرعہ کس نے کیا ہے زمخشری نے کیا نام ہے یہ یاد کر لیں ہم لوگ زمخشری نے شرعہ کیا زمخشری کو جانتے ہیں زمخشری نا اس کے نام آئے گا دیکھیں گا کشاف اس کی تفسیر ہے کئی مردوں سوال پوچھتا بھی ہے اور ان کے کتابیں آربیہ المفصل ہیں اس کے نوح میں ان کے ایک کتاب اور ان کو جاراللہ بھی کہتے ہیں آپ نا اس کا تذکرہ پڑھنے کے ایک مردوں کو کوشش کیجئے گا جاراللہ کہتے ہیں ان کو کیونکہ یہ نا خانہ کعبہ کے پاس رہے تھے تو وہ پڑوسک بنا پر ان کو جاراللہ کہہ دیا تھے ان کے بہت اچھے اچھی کتابیں ہیں اپنے آپ بمثال کتابیں ہیں چلی یہ تھے والمبرد ولہ شرعہ آخر کس نے شرعہ کیا ہے زمخشری نے اور دوسرا کون ہے مبرد صاحب مبرد صاحب تمہارے سلیب اس میں آئیں گے کہیں نہ کہیں تو وہاں پر پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ آئیں گے اس کے ایک اور کتاب ہے کس نے کیا ابن سکور نے اور ایک اور شرعہ اس کی یہ کس نے کیا اتا اللہ بن احمد المصری نے بہرحال ایک دو یاد کر لیں ہم لوگ عجب العجب والی بس اور ایک مبرستہ والی یاد کر لیں ختم کہانی ترجمہ اللہ عمد العرب ترجمہ ردھوس ان لوگوں نے اس کو انجلی زبان میں ترجمہ کیا تھا اٹھارہ سو ایک آسی کی بات ہے ایٹین ہنڈیڈ اٹی اون کان ابن دورید نسب اللہ عمد العرب لخلف الاحمر ابن دورید کا کہنا یہ ہے کہ اللہ عمد العرب کس کی ہے خلف الاحمر کی ہے یہ کس کا کہنا ہے ابن دورید کا برحال اسکر میں نہ پڑھئے یہ شنفرائی کا ہے ابن دورید کہیں چاہیں کوئی کہیں کانا سریع العدوہ لاتدریکوہ الخیلو وصارا يزربو بھی لعدت من شنفرہ دیکھیں میں نے ابن دورید کی وہ نہیں کی ہے ہٹ ایسا نہیں کہ ہم نے ان کو یہ کر دیا میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مشہور جو ہے وہی ہم لوگ یاد کریں باقی تحقیق کیجئے گا تو پتہ چلے گا کس کا نہیں ہے سو یہ بھی یاد کر لیں ہم لوگ کہ سریع العدوہ تا بہت تیز دولتا تھا لاتدریکوہ الخیل تدریکوہ لہا لکھنے چاہید کہ اس کو نہ گھوڑا بھی نہیں پاسکتا تھا وصارا يزربو بھی لعدت من شنفرہ اور نہ اس کو ضرب المثل تھا یہ یہ جو کہہ رہا ہے نہیں یزربو بھی لعدت من شنفرہ نہیں لعدت نہیں اس کو کیا ہونی چاہیے جی اس کو یہ ہونی چاہیے کہ دولنے میں شنفرہ کا مثال بیان کیا تھا کہایا تھا کہ آدھا من شنفرہ آدھا من شنفرہ یعنی کہ شنفرہ سے بھی کوئی تیز دولنے والا یہ لکھ لیجئے آدھا من شنفرہ یہ والا دیکھئے آدھا من شنفرہ یعنی کہ کیا شنفرہ سے بھی تیز دولنے والا کوئی ہے تو یہ مثال لکھ لیجئے گا مثال لکھ کر کے آگے یہ لکھ لیجئے گا کہ عمر الخطاب رضی اللہ عنہ یقول علمو اولادکم قصیدت شنفرہ فَإِنَّهَا تُقَلِّمُهُمَّ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ یہ بھی یاد کرنے کے چیز ہے جی بہت اہم چیز ہے حیطم رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ان کے بارے میں علمو اولادکم قصیدت شنفرہ فَإِنَّهَا تُعَلِّمُهُمَّ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ یہ ایسے ہی ہم لوگ یاد کریں اس کے بعد دیکھئے آگے کیا ہے قَالَ إِنَّمَا النَّشِيدُ عَلَى الْمَرْحِ يُوزْرَبُ بِهِ الْمَثَلْ بِسُرْعَةِ یہ لکھ لی جائے گا اب ابو پر لکھ لی ہوگا آپ نے یہ لکھ لی جائے گا قَالَ إِنَّمَا النَّشِيدُ عَلَى الْمَرْحِي داہیہ نا وہ لوگ جو بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں انتلیجنڈ جینئس قسم کے آدمی داہیہ تو العرب کون کون ہیں عرب میں چار آدمی ہیں کون کون عہد معایر رضی اللہ عن زیاد ابن ابی اور ایک کون ہے وہ جی مغیرہ بن شعبہ اور چون تھا کون ہے جی دیجئے بھل گئے ہیں ایک کا نام آپ لکھ دیجئے مجھے تین ہی یاد آرہا میں دیکھنے کوشش کیا ملانی مجھے ابھی اِنَّهُ قِيلَ بَعْضُ الشَّعْرِهِ مَنْحُولُن کچھ لوگوں کہنا ہے کہ اس کا کچھ شعر جو نا منحول ہے دخل کر اس میں کچھ آر ہو گیا ہے وہ میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے تب تشرارشن فرق کسی میں زیادہ عدب میں اختلاف نہیں پایا تھا توفیا پانچ سو پچیس یا پانچ سو دست بہرحال اکثر شعریہی فی الفخر والحماسہ ولہو شئ ام یا الغزل اکثر شعریہی فی الفخر والحماسہ میں کہتا ہے لیکن کچھ غزل بھی کہتا ہے بندہ یہ بہرحال ولہو قصیدت تائیہ اختارہا المفضل الضبی فی المفضلیات فی ها غزل و حماسہ اس کا ایک کیا ہے تائیہ قصیدہ ہے تو وہ تائیہ قصیدہ کون سے ہے ہم لوگ اس کو پڑھے تھے چاہیں آپ لکھ لیجئے اس کا پہلا قصیدہ یہ ہے لکھ لیجئے آپ چاہیں جہاں لکھئے آپ خلی اتنا سرچ کیجئے گا ٹھیک مل جائے گا آپ کو اور اس کو قصیدہ تائیہ کر دیئے تا دکھنا نا فستقلتی اس کے بعد ہے وہ تو بس اتنا ہی کرنا ہم لوگوں کو یہی قصیدہ تائیہ اس کا مشہور ہے جس کو مفضل زبی نے ذکر کیا اور اس میں کیا ہے غزل ہے دونوں چیز ہیں ہم لوگ پڑھے ہیں ایلیو میں پڑھایا ہے لکھنا اور اسے ٹیم پڑھایا گیا تھا ہم لوگ کو دیکھیں جی ایک خاص بات ہم لوگ کو یہاں پتا چلی آج کہ ترائف العدبیہ عبدالعزیز مہمنی کے ایک کتاب ہے ہم لوگ جب پڑھیں گے عبدالعزیز مہمنی کو تو وہاں پر اس چیز کو پڑھیں گے تو وہ کیا ہے شنفرہ کے شہری مجموعہ ہے وہ شنفرہ کا شہری مجموعہ ہے قیل انہو نسبت من نزوات وجدت واحدة وعشن خطوة ثمانیتا امتار ونسف متر بتنی کیا جی ہے مطلع لعامت العرب یہ اللہ یاد کرے ہم لوگ لعامت العرب کا مطلع کیا ہے اقیموا بني امی صدور متیكم فانی الى قوم سواكم لأمیلو یہ یاد کرلے کہ یہ شنفرہ کے جو لعامت العرب ہے اس کا پہلا مصر ہے پہلا مصر اقیموا بني امی صدور متیكم فانی الى قوم سواكم لأمیلو بنو میہ اپنے سواری کے جو سینوں کو سیدھا کرلو جو بھی کہہ رہا ہو یہ اگر دیکھئے من قوله ثلاثت اصحاب فؤاد مشیع وابیز اسلیت وصفراء وعطیلو یصف قتل رجلین من بنی سلامان فی موز القتال تقریباً یہ جو بنو سلامان کے دو عادنوں قتل کے یہ بیان کرتا ہے یہ دیکھئے یہی تعییہ اس کا قصید ہے شفائنا بیعبداللہ بغض غلیلینا وعوف لدى المعدہ او اوان استحلتی تو یہ تعییہ قصید ہے ٹھیک اب میں ایک منٹ ریکیپ کر کے دیکھتا ہوں کیا کیا ہے پہلا نام اس کا شنفرہ کا نام کیا اصل ثابت بنو سلسدی یہ منیو الاصل ہے اس کا جو مسئل بیان کیا آتا ہے آدھا من شنفرہ اور کیا ہے کہ سو آدمیوں قتل کرنے کی ٹھانا تھا لیکن کر پایا نینانبے کو اور ایک مر گیا اس کے حدی سے تو کل ہو گئے سو لیکن اگر پوچھے گا کہ اس نے کتنا قتل کیا تو ہم لوگ کہیں گے نینانبے ہی اور کیا آیت کریں جی شنفرہ کا نام معنی کیا ہے جی لِعَعْزَمِ شَفَتَئِهِ جو بھی ہو اور اس کا شرح آجب العجب ہے زمخشری کی اس کا پہلا مصر آقیم بنی یمی صدورکم جو والی ہے لامیت العرب شنفرہ کی ہے لامیت العجم جو ہے تغرائی کی ہے لامیت الحند عبد المقتدر القندی کی ہے لامت الدکن ابراہیم العدیب الرزوی کی ہے اور اس کا تعیق قصیدہ جو ہے اَلَا أُمَّ عَمْنِ اِنْفَجْ مَعَتْفَسْتَقَلَّتِي یَوَلَا چلیے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ